یہ تصویر جو اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا اپنی سکرین کی اوپر ایک لڑکی کی ایک خاتون کی اگر یہ تصویر کسی اسلامی ملک کی کسی لڑکی کی ہوتی میں اس اسلامی ملک کا نام نہیں لے سکتا یہاں پر یوٹیوب اور فیس بک کی پالیسیز کی وجہ سے تو ہم لوگوں کا نا ایمان اسلام سب کچھ جاگ جاتا امت مسلمہ پھر تقریریں پھر مذہبی جماعتیں سڑکوں پر آتی جمعہ کے دن خطبے دیے جاتے اسلام آباد پہنچ جاتے کنونشنز کرواتے چندے جمعہ کیے جاتے یہاں پر اگر یہ لڑکی کسی اسلامی ملک سے ہوتی ہے اس پر ایسے جبر ہو رہا ہوتا ہے یہ والا جبر بھی نہیں بلکہ اس سے ایک پچاس پرسنٹ کم جبر ہو رہا ہوتا اس لڑکی کا قصور یہ ہے اس کے لیے اس لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا کیونکہ اس کا تعلق بلوچستان سے ہے صرف اس پر اتنی ہی گفتگو کروں گا نمبر دو ایک بچی کا انٹریویو وائرل ہوا وہ پاکستان سے کھل کر نفرت کا اظہار کر رہی ہے کیوں بنی یہ سچویشن یہ حالات یہاں تک کیوں پہنچے کون اس کے ذمہ دار ہے اس کا جواب روم نہ ہوگا نمبر تین یہ لوگ اگر آگے اسلام آباد تک ہزار یا دو ہزار یا پندرہ سو کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے پھر آپ ان کی اوپر تھنڈا پانی پھینک رہے ہیں کس حکمران نے اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے کس حکمران نے بنو عمیہ سے لے کے بنو عباس بنو عباس سے لے کے سلطنت عثمانیہ اور جب ممالک بنے بارڈرز بنے کنٹریز بنے کس مسلمان حکمران نے یہ وری حرکت کی دی یہ طریقہ بھی آپ نے ایک نیا مطارف کرا دیا یہ سب کچھ تاریخ میں رقم ہو چکا ہے لکھا جا چکا ہے اب تو لکھنے کی ضرورت بھی نہیں صرف جسٹریک ویڈیو بناو یوٹیوب پر ڈال دو سو سال بعد بھی کوئی دیکھا کہ وہ لیڈیو وہاں پر ویسے ہی موجود ہوگی ایگزیسٹ کرتی ہوگی پھر ہم یہاں پر ایک بات کر رہے ہیں جناب ہمارا وزیراعظم بھی بلوچستان سے چیف جسٹس بھی بلوچستان سے چیئرمن سینٹ بھی بلوچستان سے اور کیا چاہیے ان کو اور یا ان کا کیا کرنا ہے یہ کب گئے بلوچستان یہ لوگ سلامباد میں رہتے ہیں یہ لوگ صرف بلوچستان کے نام پر آ کر حکومتیں کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے عوضوں پر فائز ہوتے ہیں تھوڑا کاکڑ صاحب کو آپ کی گرسیں بیس پچیس کلومیٹر چوبیس کلومیٹر توٹل اسلامباد ہے پندرہ کلومیٹر آپ کے گرسے دور ہوں گے پانچ کلومیٹر ہوں گے جا کر آپ سن لیتے ہیں ان کو سن لیتے ہیں ایک ایک ایگزیمپل سیٹ کر دیتے ہیں آپ مطالبہ تو ان کے کیا ہے آپ سن لیتے ہیں آج تک عوام کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے سننا چاہیے تھا جو کچھ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اس کے جو ذموار ہے وہ صرف آپ لوگ ہیں یہی جو ٹیم سوشل میڈیا پر بیٹھی ہوئی تھی کل تک آپ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتی رہی اور کوئی آپ کی طرف آگ اٹھا کے دیکھتے تھے سب لوگ پڑ جاتے تھے ان کو کارتے تھے آج آپ نے ان سب کو اپنا دشمن بنا لیا مہارنگ بلوچ اور جو بلوچ خواتین بچے جوان وہاں پر موجود ہیں ان کو سننا چاہیے ان کے دکھ اور درد کو آپ حل تو نہیں کر سکتے تھوڑا سا بانڈ رہے حل نہیں کر سکتے تو مجھے پتہ ہے کوئی بھی وزیراعظم نہیں کر سکتا لیکن تھوڑا سا آپ بانڈ دیتے تو اچھا ہوتا کچھ کھانا کھلا دیتے ہیں کچھ گرم دودھ دیتے کیونکہ وہ بہت دور سے آئے تھے اس لاہور کے اندر اگر آپ موٹسیکل پر دہی لینے کے لئے جائے آپ کو لکھ پتا چلے رہا ہے کہ یار کیا حالات ہیں باہر سردی کے بچارے آتے کپڑے بھی ان کے پاس پھٹے ہوئے تھے میں نے دیکھے اور اس کے بعد آپ ان کے اوپر تھنڈا پانی وہاں پر گزا رہے ہیں ظلم اور جبر کی نئی مثال آپ لوگوں نے قائم کی ہے پھر آپ ایسے جملے استعمال کر رہے ہیں ڈی پورٹ کر دیا چلو افغان مہاجدین کے بارے میں آپ لوگوں نے کہہ تو دیا کہ جناب یہ نمک حرام ہے ہم نے مان بھی لیا تسلیم کر لیا ٹھیک ہے نا ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی پورٹ کر دو یہ کر دو وہ کر دو ایسی چیزیں سننے میں آ رہی پھر حامر میر صاحب آئے ان کے ساتھ آپ نے کیا رویہ اپنا ہے کیا اس نے کوئی غیر قانون نہیں کام کیا تھا تم کون ہوتے ہیں تم کہاں سے ہوئے کیسے سوالات کر رہے ہیں آپ ان لوگوں سے یہ صحافیوں سے بتتمیزی کر کے میڈیا پر بیان کر کے کیا یہ چیزیں چھپائی جا سکتی ہے ہندوستان سے لے کے انٹرنیشنل میڈیا سب کچھ دکھا رہا ہے یہ سب کچھ جس کے زیبیدار کون ہے سوچنا ہوگا آپ لوگ کو تھوڑا سا اس بارے میں باقی اس معاملے کے اوپر ان کے مطالبات کیا ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے میں بھی وہ کسی کے ہاتھوں یوز ہو رہا ہوں ایک بات ہے ایک بیانیاں ہو سکتا ہے آرگومنٹ ہو سکتے ایک طرف میں بھی وہ بلکل ان کے جائز مطالبات ہو لیکن ان کا طریقہ غلط ہو میں بھی ان کا طریقہ ٹھیک ہو مطالبات جائز ہو کسی اور کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہو ٹھیک ہے کوئی بلوچ کے اندر جو گروپ بنے ہوئے ملیٹنٹس وہ بھی ہم سب لوگوں سے کسی سے چھپے نہیں ہیں لیکن کم از کم آپ ان کو ایک دفعہ سنتو لیتے اور میڈیا کے سامنے دنیا کے سامنے سنتے تھا کہ دنیا کو پتہ چلتا کہ پاکستان میں جمہوریت نام کی کوئی چیز زندہ ہے اس سے یہ مثال گئی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت فی الحال نہیں ہے ہمیں ایسے لوگوں کے دکھ درت باٹنے چاہیے حل نہیں کر سکتے ہمیں پتہ ہے کوئی سیویلین وزیرازم یہ حرکت نہیں کر سکتا لیکن سننا چاہیے تھا اور صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے صحافیوں پر جبر کرنے سے آپ ان معاملات کو چھپا نہیں سکتے ہم نے عرش شریف کا تابوت دیکھا اور عمران ریاض خان کی جو زبان کی لکنت بھی دیکھی ہم نے اسبطور کے ہاتپاؤں تو ہو دیا متیول اللہ جان کے ساتھ کیا کیا سفید بالوں میں سب کچھ ہم لوگوں نے دیکھ لیا کیا کوئی تبدیلی آئے روز نیا صحافی پیدا ہو جاتا ہے روز نیا صحافی آتا ہے کوئی تبدیلی آئی نہیں اگر نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں آپ کو اپنی پالیسی پر غور کرنا ہوگا اور صحافیوں کی بات میں ویسی بیچ میں ڈال رہا ہوں صحافیوں سے پہلے بلوچ ہیں وہاں پہ بیٹی بچیاں ہیں بچے ہیں ان لوگوں کو سننا ضروری ہوگا جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا حساب ضرور کر سکتے ہیں اپنا بہت اشار رکھئے اگلے بلوگ میں ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ